اسلام علیکم میرا نام دانش ہے اور آج میں بناوں گا چکن اینڈ پوٹیٹو کڑاہی چلیں جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکن لی اور اس میں جنجر گالک پیس لیا ٹو ٹیبل سپون اور چار ٹیبل سپون آئل میں اس کو بھوننا شروع کیا اس کو تین سے چار منٹ بھونیں گے تو اس کا کلر پنک سے سفید ہو جائے گا اب اس میں ریڈ چلی کرشت، کورینڈر سیڈ روستڈن کرشت، ویرہ روستڈن کرشت ڈالیں اور سالٹ ڈالیں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے جب چکن کی شکل ایسی نظر آ جائے اس طرح سے دیکھنے لگے تو اس میں ہم دو کا ٹیوی پیاس ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے سالن کے اندر اس طرح سے اس کو تھوڑے دیر بھونیں گے پیاس کے ساتھ اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹے ہوئے آلو کیوبز میں کٹے ہوئے آلو ہیں پڑے بڑے سائز کے رکھے ہیں کیوب کا سائز چکن کی بوٹی کے جتنی ہو آلموست درمیانی سائز کے آلو ہم نے لیے تھے اور چار ٹکڑے کر کے ہم نے اس میں ڈالایا یہ بڑی ہی کوئی ریسپی ہے اور رمضان میں کیونکہ سب کے پاس وقت کم ہوتا ہے عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں وقت کم ہوتا ہے یہ آپ بیری کوئی کلی بنا سکتے ہیں اس کو بہت جلدی ایزیلی بن جائے گی آپ سے یہ کم محنت کے ساتھ اس کی خوشبو اب آنا اس میں سے شروع ہو گئی ہے بہت زبردست خوشبو اس کا خدا رہی ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹیماٹر میں ہم نے کٹ کے رکھے تھے جب مسالوں میں سے خوشبو آنے لگے تو پھر ہم نے ٹیماٹر ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کا پانی ڈالیں گے اور اب اس کو ڈھاب دیں گے اور چولے کی آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے یہ ڈھکنا کھولا اور اس میں ہم ہری دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دیں گے اور پھر اس کو بند کر دیں گے ڈھکنا بند کر دیں گے وہ مزید اس کو پانچ منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا ڈھکنا بند کر دیا ہے تھوڑی دیر اسی طرح سے پکائیں گے اور پھر یہ تیار ہو جائے گا دس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکنا کھولا تو اب اس کا پانی خوش ہو چکا ہے اور مرگی اور آلو دونوں جو ہیں وہ گل چکے ہیں اس وقت اس وقت آپ نے اس میں دہی ڈال دینی ہے دو کھانے کے چمچے دہی اور اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے مسالہ جو ہے اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے یہ اب ہماری کوٹے مسالے کے چکن آلو رہی ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے کوٹے مسالے کے چکن آلو تیار ہیں صرف دس سے پندہ منٹ میں یہ ڈش تیار ہو گئی ہے رمضان کے لئے یہ بیسٹ ہے وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور ہمیں جل سے جل کھانا تیار کرنا ہوتا ہے اور ذائقہ بھی اس کا بہت زبردست آئے گا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتائنا ہے کیسے بنیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ